الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلی خاتم النبیین گرامی قدر جناب سید زیشان اختر صاحب محترم جناب چام حضور بخش صاحب برادر عزیز عرفان حافظ عرفان انجم صاحب دیگر قائدین اور برادران نئے اسلام میں جماعت اسلام بہولپر کو اس خوبصورت مسجد میں ایسے گھر میں ایسے اللہ کے گھر میں جس کے اندر داخل ہو کر انسان کو واقعی اللہ یاد آئے اس کا دل لگے اس خوبصورت تربیتگاہ کے انعقاد پر مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کی تحسین کرتا ہوں جو حضرات پوری دل جمعی کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اس خوبصورت پروگرام میں شریک ہوئے ہیں میں ان کے لئے بھی دعا گو ہوں کہ رب العالمین ان کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے اور اللہ رب العالمین اس گھر کے اندر زمین دینے والے پیسے دینے والے وقت دینے والے دعا کرنے والے اس پر خوش ہونے والے اس میں نماز پڑھنے والے سب لوگوں کو ان کے عجر کے اندر بے پناہ بے بہا اضافہ فرمائے اور اس کو تحریک اسلامی کا اپنا مرکز محور بناے حضرت ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ اس کا اعلان ہوا کہ اسلام اکیسویں صدی میں اس کو سمجھنے کے لئے میں آپ کو آغاز میں سورہ جاسیہ کی صرف ایک آیت مبارکہ تلاوت کرتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور زمین کی ہر ہر چیز جو اس کے اندر موجود ہے جس شکل میں موجود ہے اور آسمان اور زمین کی اور اس کے درمیان ہر چیز اس نے اپنی طرف سے تمہارے تابع کر دی ہے حضرت انسان کی اور جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پا لیں گے تمام کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین نے اپنے حکم سے تابع کر دی انسان کی اور انسان کو کہا کہ وہ اس کے اندر غور کرے تفکر کرے میرے بھائی اور دوستو اگر میں اسلام ایک قسمی صدی کے عنوان پر جو ہمارے روایتی طریقہ کار ہے گفتگو کا اس پر بات کروں تو وہ تو بہت آسان ہے سہل ہے میں مغرب اور اہل مغرب کی نظام کی ان کھوکلی بنیادوں کی ان کی تشنگی کی ساری ایک ایک کر کے نشاندہ ہی کروں اور نشاندہ ہی کرنے کے بعد بیان کرنے کے بعد آپ کو یہ کہوں کہ مستقبل اسلام کا ہے تو یہ بہت آسان موضوع ہے اور دلکش موضوع ہے لیکن میں نے اپنے لیے اور آپ کے لیے اس آسان اور دلکش موضوع کو نسبت اور تناسب سے تھوڑا سا مشکل بنایا مشکل اس لیے بنایا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر کوئی قوم کوئی نسل ہو اور اس کا اگر انحسار بقا کا انحسار اس بات پر ہو کہ اس کا مدد مقابل جس سے اس کا مقابلہ درپیش ہے یا اس کا دشمن یا اس کا کمپیٹیٹر کمزور ہو جائے اور کمزور ہو جائے اور کمزور ہو جائے اور وہ مٹ جائے یا وہ اتنا مزمہل ہو جائے کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا نہ رہ سکے اس کی بنیاد اگر اس طرز فکر پر رکھی ہوئی ہو اور خواہش یہ ہو کہ یہ کمزور ہوگا تو میں اس کی جگہ لے لوں گا یہ وہ خواہش ہے جو اسلام کے بطن سے نہیں پھوٹتے یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کی قرآن پاک تصدیق نہیں کرتا یہ وہ طریقہ ہے یہ وہ خواہش ہے جس کو انسانیت کی تاریخ بھی سپورٹ نہیں کرتی بڑی ہی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اسی قسم کی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر خواہش کی اسیر ہیں مثال کے طور پر میں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے چند برس پہلے کی بات ہے جنرل مشرف کا دور تھا ایم کیو ایم نصف النہار پر تھی مشرف مکے لہراتے تھے تو کسی پروگرام کے اندر ایک اعلیٰ اہددار کے ساتھ تعرف ہوا ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت یہ معلوم ہوا کہ ایم کیو ایم کو لپیٹنے کا اور اس کو سبق سکھانے کا یا اس کو کرٹیل کرنے کا یا اس کو حدود میں لے جانے کا پروگرام بن چکا ہے جبکہ بظاہر پردہ سکرین کے اوپر اس کی دہشت اور اس کی قتل و غارت گری جنرل مشرف کے سائے کے نیچے پوری آب وطاب سے جاری تھی تو میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ قوم کو کتنا انتظار کروائیں گے اور کتنا خون بہائیں گے اور کتنا اس ملک کو ظلیل اور خوار کریں گے تو انہوں نے مجلس میں اپنی پوزیشن کو چھپایا ہوا تھا مجھ سے کہنے لگے کہ اگر آپ اس موضوع پر بات نہ کریں کہ ان کو کس نے بنایا تھا اور کیوں بنایا تھا اور غلط بنایا تھا اور یہ تمہارے ہی کھڑے کی ہوئے ہیں گو کہ یہ ایک موضوع ہے اگر ہم اس پر بات نہ کریں تو ہم اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے میں نے کہا جی فرمائیے انہوں نے کہا کہ ان کے پر کاٹنے کے لیے ان کو حدود میں لے جانے کے لیے تو بہت دیر سے سوچ بچار جاری ہے مگر اس وقت سمجھ یہ نہیں آتا کہ اس خلا کو کون پور کرے گا کون پور کرے گا جو کراچی کی کیفیت ہے جو پیپلز پارٹی صوبائی گورنمنٹ ہونے کے بوجود یہ یاد رکھیں گے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے یہ صرف براہ بات ہے سمجھنے کے پیپلز پارٹی جو کراچی کا حشر کرتی ہے اس کو کیسے کراچی سپرد کرتے ہیں اور کوئی ایسی قوت اس وقت معلوم نہیں ہوتی جو اس قوت کو ریپلیس کر کے جگہ لے سکے میں نے کہا جماعت اسلامی کہنے لگے جب جماعت اسلامی کراچی کے اندر اپنے پورے اروج پر تھی جس کو آپ پورے ملک میں اعلان کرتے نہیں تھکتے تو وہ بھی تو کراچی کا ساتھ سے بارہ پرسنٹ ایریا اور بارہ پرسنٹ حصہ تھا وہ تو کراچی نہیں تھا تو آپ تو اروج کے دور میں بھی ساتھ سے بارہ پرسنٹ پر تھے تو آج بھی ہم جو ہماری جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی ایم کی ایم کو ریپلیس کرسنے کی اس وقت پوزیشن میں ہے ہم فیوچر میں ہو سکتے ہیں خیر یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے نہ اس کی بات پوری درست تھی اور نہ اس کی بات پوری غلط تھی لیکن جس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا اور آغاز میں گفتگو کی کہ دشمن کے کمزور ہو جانے سے کمپیٹیٹر کے کمزور ہو جانے سے اس بات کے کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس کی جگہ لیں گے آپ اگر کسی کی جگہ لیں گے چاہتے ہیں تو آپ کا خود کا مضبوط اور مستحکم ہونا ضروری ہے اگر آپ خود مضبوط اور مستحکم ہوں گے تو اگر آپ کا کمپیٹیٹر کمزور نہیں بھی ہوگا تب بھی آپ انشاءاللہ اس کو شکست فاش دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا علم آپ کا عمل آپ کا اخلاق آپ کا ڈسپلین آپ کا مالی ڈسپلین وہ سب کچھ اس سطح کا نہیں ہے جو مطلوب ہے تو کسی کے کمزور ہونے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اگر جماعت اسلام بحول پور مضبوط نہیں ہوتی وہ ظلہ بحول پور کے دس فیصد ایریے کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے اگر آپ کو اس بارے میں کوئی شک ہے اگر آپ کو اس بارے میں کوئی یقین نہیں ہے تو نقشہ لگا لیجئے اور اس کو اوپر غور کر لیجئے میں ملتان کے بحول پور چوک سے نکلتا ہوں تو جماعت اسلامی کو چھوڑ دیتا ہوں اور لودرہ شہر میں داخل ہوتا ہوں تو یہ سیونٹی کلومیٹر کا ایریے میں مجھے جماعت اسلامی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی میں ذمہ دار ہوں میں اس پر بری ذمہ نہیں ہوں ستر ستر کلومیٹر تک نظریں دوڑائی جاتی ہیں کہ کوئی ہمارا بہی خواہ کا گھر ہمارے کسی دردمند کی دکان کسی چہنے والے کا سکول کسی محبت کرنے والے کا کوئی ٹھکا نہ کہیں نظر آ جائے کہیں کوئی جھنڈا نظر آ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں یہ بھی موضوع نہیں ہے موضوع پھر کیا ہے موضوع یہ ہے کہ اگر آپ نے موضوع مجھے دیا ہوتا ایک کسمی صدی میں تحریک اسلامی کا مستقبل ایک کسمی صدی میں جماعت اسلامی کا مستقبل ایک کسمی صدی میں مسلمانوں کا مستقبل تو میری گفتگو بلکل مختلف ہوتی لیکن آپ تو ماشاءاللہ بہت ہشیار ہیں سمجھدار ہیں دانشمند ہیں دانشور ہیں اور میں تو کہہ رہا تھا امیر محترم سے کہ میں تو باول پر میں میرا دل ہی نہیں کرتا تقریر کرنے کے لیے مجھے اتنے اچھے لوگ ہیں اتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں اتنے سمجھدار لوگ ہیں الحمدللہ یہ میں کوئی تنزن نہیں کہہ رہا ہوں میرا دل کرتا ہے یہاں آؤں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھوں آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزاروں آپ لوگوں کے ساتھ ملوں محبت کی باتیں کروں اور آپ لوگوں سے کچھ سیکھوں اور سنوں آپ نے تو بات کر دی اسلام کے مستقبل کی جنرل محمد زیاءاللہ کو علی کہ اگر تمہیں اسلام مطلوب ہے تو زیاءاللہ کو وٹ دو تو میں آپ بتاؤں کہ اسلام بطور نظام اسلام بطور دین اس کے جو اجزائے ترقیبی ہیں اور جو دنیا کے اندر نظام ہیں اس کے جو اجزائے ترقیبی ہیں وہ اجزائے ترقیبی خود اعلان یہ کرتے ہیں کہ اسلام کو کوئی شکست نہیں دے سکتا وہ اجزائے ترقیبی اپنے موں سے بیان کرتے ہیں کہ ان کا اور ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے جو دین یہ کہتا ہو کہ اس کا خالق ایک ہے جو دین یہ کہتا ہو کہ اس کا مالک ایک ہے جو دین یہ کہتا ہو کہ اس کے ماں باپ ایک ہیں اور ایک ماں باپ سے یہ سارے پیدا ہوئے ہیں جو یہ کہتا ہو کہ کالے کو گورے پر اور گولے کو کارے پر برتری نہیں ہے جو زبان کی بنیاد پر کسی کو اونچا اور نیچا نہ کرتا ہو جس کے عدل اور احسان کے پیمانے انسان تو انسان جانوروں کے اوپر بھی ہاوی ہوں جو اللہ کا نائب السلطنت ہو اور پھر جو یہ اعلان کرتا ہو جو یہ سبق دیتا ہو جو یہ سکھاتا ہو کہ یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے اور اس کو تو ہم نے بقدر ضرورت اختیار کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ بقدر سہولت استعمال کرنا ہے اور پھر اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہے اور ایک نئی زندگی کو شروع ہونا ہے اس کے مقابلے کے اندر جو نظام ہائے باطل دنیا کے اندر موجود ہوں وہ چھوٹی چھوٹی بارڈرز کو کھڑی کرتے ہوں وہ نسل پرستی اور قوم پرستی کی بنیاد کے اوپر ملکوں کی تشکیل کرتے ہوں اور پھر وہ نہ صرف اپنے نسل کے ساتھ بلکہ ساری دنیا کے انسانی نسل کا استحصال کر کر صرف اپنی نسل کے تعمیر اور ترقی کے اوپر گامزن ہوں اور پھر اپنی نسل کی بھی تعمیر اور ترقی اس طریقے سے کریں کہ ان کو quality conscious کر دیں ان کو تائش کا رسیہ بنا دیں تائش کس کو کہتے ہیں جس تائش کے بارے میں آپ کا ذہن یک دم گیا ہوگا میری مراد اس تائش سے نہیں ہے انسانی زندگی کے اندر یہ تین درجے ہیں ایک ہے ضرورت ایک ہے سہولت اور ایک ہے تائش آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر پانی کی ضرورت ہے چشموں سے دور دور سے خواتین اور انسان پانی بھر بھر کر لاتے ہیں اور گھروں کے اندر رکھتے ہیں یہ پانی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے پھر کسی نے گاؤں اور شہر کے اندر کوئا خدوا دیا تو ایک قدم سہولت کی طرف آ گیا پھر اس کی بھی دکت محسوس ہوئی اور کسی نے ہینڈ پمپ لگا دیا تو ڈول سے رسی سے نیچے کھیچنے سے سہولت حاصل ہو گئی اور ہینڈ پمپ سے سہولت حاصل ہو گئی پھر وہی پانی گھر گھر کے اندر پہنچ گیا اور پھر ٹیپ لگ گئی اور ٹینکیاں لگ گئی اور موٹر لگ گئی اب ہم ضرورت سے سہولت اور سہولت سے ایک اور درجے میں داخل ہوتے چہرے جا رہے ہیں جس کو ہم تائیوش کہتے ہیں اور اسی پر اکتفاہ نہیں کہ بس ہم ہاتھ کریں تو گرم پانی آ جائے اور ہم ہاتھ کریں تو تھنڈا آ جائے اور پھر ہمارے موہ میں بھی آ جائے کہیں جی لکمہ ہمیں توڑنا بھی نہ پڑے یہ ساری کی ساری چیزیں پھر اس درجے کے اندر داخل ہو جاتی اور وہ چیز بھی ہے جس کو آپ تائیوش سمجھ رہے ہیں وہ چیز بھی موجود ہے لیکن اس امت کی حیرت ترقی بھی اور اس اسلام کی اجزاء ترقی بھی اس سے میچ نہیں کھاتی وہ اس کو یہ کہتی ہے کہ تمہاری تشکیل ایک خاص مقصد کے لیے ہے تم نے ضرورت سے فائدہ اٹھانا ہے اور سہولت سے فائدہ اٹھانا ہے لیکن تائیش میں نہیں پڑنا آسائش میں نہیں پڑنا اگر تم آسائش کا خوگر ہو جاؤ گے جس کو اللہ میں اقبال تن آسانی کہتے ہیں جس کو شریعت سحل پسندی کہتی ہے جس کو جو تبدیل ہو جاتی ہے کاہلی کے اندر سستی کے اندر غفلت کے اندر اور قرآن غافلین قرار دیتا ہے اس میں پڑ جاؤ گے تو پھر جو دنیا کے تمہیں امام بنایا گیا دنیا کا جو قائد بنایا گیا اور دنیا کی ساری چیزیں تمہاری تصرف میں دی گئیں تو ان کو صرف کون کرے گا ان کا استعمال کون کرے گا کیونکہ قاہلین غافلین ان کے پاس تو کوئی بھی چیز آ جائے یہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہاتھ پاؤں تو ہلانا پڑتا پھر غور اور فکر اور جستجو کی صلاحیتیں بھی سلب کر لی جاتی ہیں ایک غلط فہمی جو مسلمانوں میں بہت پرانی ہے انہوں نے یہ شاید سمجھ لیا ہے کہیں سے اور وہ کیسے سمجھ لیا ہے یا کسی نے سمجھا لیا ہے یا اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ میں نے غلط سمجھا ہوں یہ صرف سوچ اور فکر کے دریچے کھولنے کے لیے ایک جملہ محترزہ ہے فیصلہ نہیں ہے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمان کو اس زمین کا خلیفہ بنایا چاہے میں نے تو اس پہ بڑا غور کیا شاید یہ بات ٹھیک ہو میں پھر دور آ رہا ہوں لیکن میں نے تو جہاں بھی دیکھا یہ کہا کہ اللہ نے انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا اب اگر ایک انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے اور مخلوق کو کہا کہ یہ اللہ کا کنبہ ہے وہ اس کی مسخر کی ہوئی چیزیں ہیں اس نے کہا کہ میں نے تمہارے ماتحت کر دی ایک حصہ اس کا غفلت کے اندر مبتلا ہو اور ایک حصہ تدبر تفکر کے اندر مبتلا ہو اور ان سے فائدہ اٹھا رہا ہو اور آسمانوں کے اوپر کمندیں ڈال رہا ہو سیاروں کے اوپر کمندیں ڈال رہا ہو تو صرف اس بنیاد پر کہ وہ ایک حصے کے اندر میرا نافرمان ہے تو اس کو تو جوتے مارنا شروع کر دے اور ایک حصے کے اندر جو ادھورے سے نافرمان ہیں ادھورے سے یہ ادھورہ لفظ میں نے ڈاکٹر اشتیاب حسین قریشی نے ملت اسلامیہ کی جو تاریخ لکھی ہے پہلے وائس چانسلر تھے کراچی انیورسٹری انہوں نے کہا کہ ایک فرقہ برے صغیر کے اندر ادھوریہ کے نام سے باقاعدہ تھا باقاعدہ تو میں نے اس کو دلچسپی سے ذرا غور کیا تو وہ یہ تھا کہ وہ ہندو سے مسلمان تو ہوئے تھے لیکن ادھورے تھے کچھ کام وہ کر لیتے تھے کچھ کام وہ کر لیتے تھے تو میں نے یہ سوچا کہ ہم سے تو یہ ادھوریہ اچھے تھے انہیں پتا تو تھا کہ ہم کچھ اسلام پر عمل کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ادھوریہ نہیں کہتے مکمل مسلمان کہتے ہیں لیکن ہماری شب و روز اور ہماری زندگی چیخ چیخ کر پکارتی ہے کہ ہم بہت تھوڑا سا دس پندرہ فیصد بیس فیصد اسلام کو قبول کیے ہوئے باقی اسی فیصد ہم نے کسی اور چیز کو قبول کیا ہوئے اور ہمیں اس کا شعور تک حاصل نہیں خیر تو یہ مسلمانوں نے یہ کہیں سے سمجھ لیا کہ اللہ نے تو ہمیں خلیفہ بنایا اللہ نے تو انسان کو خلیفہ بنایا اگر آپ سیدہ بلالہ مودودی رحمت اللہ علیہ کی اس تقریر کو مستحضر فرمائیں گے جس کا کتاب چاہ آپ تقسیم کرتے ہیں بناو اور بگاڑ تو مولانا رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو جنت کی نور سے بھر دے انہوں نے تو کہا کہ اللہ بناو کو پسند کرتا ہے اور بگاڑ کو نہ پسند کرتا ہے ایک جملے کے اندر انہوں نے زندگی کی کہانی اور دنیا کی کہانی بیان کرتا کہ اللہ رب العالمین بنانے والی قوتوں کو پسند کرتا ہے اور بگاڑنے والی قوتوں کو نہ پسند کرتا ہے اب اگر اللہ کو ماننے والے اس کے فرما بردار بندے اس کے مخلصین بناو کی قوتوں کے امام بن جائیں تو رب العالمین ان کے اوپر انوار اور انعامات کی بارش کر دیتے ہیں لیکن اگر اللہ سے بھٹکے ہوئے لوگ بناو کی قوتوں کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو صرف ان کی اس گمراہی سے دنیا کی امامت سے ان کو سبکدوش نہیں کیا جاتا اس لیے کہ آخرت میں تو ان کا حصہ نہیں ہے یہ تو دوٹو قرآن نے بیان کیا تو دنیا کی امامت سے ان کو کیسے سبکدوش کیا جا سکتا ہے جبکہ میں نے کہا کہ اسلام کے بطور نظام اجزائے ترقیبی اور اس کے اجزائے ترقیبی خود بیان کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی کمپیریزن ہے نہیں اب ہم اس سے آگے بڑھیں اگر بات سمجھ آگئی ہوگی امید تو کرتا ہوں کہ اسلام کا کیا مستقبل ہے تو اسلام کا مستقبل بلکل روشن ہے اسلام کا مستقبل تابناک ہے انشاءاللہ اسلام ناقابل تسخیر ناقابل شکست ہے اور ایسا ویسٹ اور ایسا مغرب اور ایسا امریکہ تو بہت چھوٹی چیز ہے اگر یہ ایک ہزار سے اس کو ضرب دے دو اس قوت کو اس حشمت کو اس ترقی کو اس سائنس کو اس ٹکنولوجی کو وہ بھی اسلام کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا یہ تو بالکل ڈنکے کے چوٹ پہ کہتا ہوں اور انشاءاللہ اکیسمی صدی میں ہوگا یہ بھی بتا دوں ایک ہزار سال کی بات نہیں ہے اکیسمی صدی میں وجہ کیا ہے کہ جب پیچھے مڑ کر انسان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ اسلام اور یہ مسلمان یہ امت اس سے بھی کئی گناہ بدترین دور سے گزرے ہیں اس نے خلافت راشدہ کا خاتمہ دیکھا ہے اس سے بڑا ظلم اس سے بڑی مصیبت اللہ کے نبی کے وسال کے بات آج تک امت پر آئی نہیں خلافت اللہ منحاج نبوت کا خاتمہ اس سے بڑی مصیبت امت پر نہیں ہے یہ آج تک آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے اگر اس سے بڑی کوئی مصیبت آئی ہوتی تو آج اس مصیبت کو ٹالنے کے لئے ہم جمع ہوتے ہیں ہم کس لئے جمع ہوئے ہیں آج خلافت اللہ منحاج نبوت کے آحیاء کے لئے اس کو زندہ کرنے کے لئے تجدید آحیاء دین کے لئے حکومتِ الہیہ کے لئے اقامتِ دین کے لئے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ سب سے بڑا ظوال اور سب سے بڑی مصیبت وہی تھی کہ آج ساڑھے چودہ سو سال کے بعد بھی ہم اس کام پر دوبارہ معمور ہو گئے ہیں کہ ہم نے اس کو زندہ کرنا اس کے بعد جو مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوا فتوحات اور دشت اور سہرہ کے اندر گھوڑے بھی دوڑائے ملک کے ملک فتح بھی ہوئے شکست اور ریخت سے بھی گزرے لیکن اس فتح اور شکست کے اندر جہاں پر کئی برعظموں پر آپ کی حکمرانی رہی وہیں پر چنگیز خان بھی ہے اس کے اندر آتا ہے وہیں ہلاکو خان بھی اس کے اندر آتا ہے وہیں بغداد کا سقوط بھی اس کے اندر آتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی کے اندر حرمین شریفین کے اوپر حملہ بھی آتا ہے حتیٰ کہ کئی برس تک مسلمان حجرِ اسود کے بغیر حج اور عمرہ کرتے رہے یہ کیا ہے انسان سوچتا ہے کہ کوئی چیز محفوظ نہیں رہی یہ سب میرے سامنے بخاری صاحب بیٹھے ہیں یہ آپ نے دیکھو گئے یہاں بہت بخاری ہیں اور بہت سارے سادات ہیں انہی کے ہاتھوں تھرڈ ہینڈ اسلام سب کانٹین ہینڈ کو ملائے یاد رکھے گا تھرڈ ہینڈ اسلام اس پہ پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ یہ بخارہ اور سمرکند کا سقوط ہوا اور ہندوستان برس غیر کے اندر بت اور بت پرستی کا مرکز آباد ہوا اور مسلمانوں کے لئے ساری دنیا آدھی دنیا کے مسلمانوں کے لئے جائے پناہ بن گئے منگول آتے تھے اور انڈس ریور پر روک لیے جاتے تھے اور یہاں کے لوگ مقابل جب ساری بڑی بڑی سلطنت جبکہ یہ کفر گڑھ تھا کفر گڑھ تھا لیکن اللہ نے اسباب پیدا کیا اس لئے میں نے کہا کہ اسلام ناقابل تسخیر ناقابل شکست پھر آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اسی چنگیز خان نے جس نے سروں کے مینار بنوائے جس نے شہروں کے شہر تاراج کیے اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم آخری ہچکی لے رہے ہیں اسلام نے ان کو فتح کر لیا مسلمان مغلوب ہو گئے اسلام فاتح کے روپ میں داخل ہوا اور اس نے ان کو فتح کر لیا اور پھر دیکھا آپ نے کہ وہ دیوار چین تک اسلام کے پھریرے لہراتے رہے اس لئے میں پورے تیقن کے ساتھ پورے یقین سے کہتا ہوں اس کے اسباب پر بھی میں آپ کوئی توجہ دلاتا ہوں جن اسباب کی بنیاد پر خواہش اور امنگ لگانے کی میں نے تردید کی ہے یہاں مدیر تکبیر مرہوم صلاح الدین صاحب آخری ایام میں انہوں نے ایک اپنا مضمون لکھا وہ امریکہ تشریف لے گئے تو امریکہ جانے سے پہلے ان کا جو تخیل تھا وہ یہ تھا یہ مغرب اور امریکہ شراب کے رسیہ سوور کھاتے ہیں جوا کھیلتے ہیں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ازدراب ہے تشنگی ہے اور بس یہ زوال کے قریب ہیں اب ان کے لئے کوئی گنجائش کم ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا اور میں نے وہاں پر فکر اور تدبر کیا غور و خوض کیا تو میں نے دیکھا کہ جب جہاں ڈانسنگ کلب بھرے ہوئے ہیں جہاں شراب خانے بھرے ہوئے ہیں جہاں جوا خانے بھرے ہوئے ہیں جہاں قہبہ خانے بھرے ہوئے ہیں جہاں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا وہیں پر یونیورسٹریز کالجز سکولز درسگاہیں لائیبریلیاں اور دار المطالب بھرے ہوئے ہیں ان میں بھی تل رکھنے کی جگہ نہیں تو میں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا کہ یہ تہذیب غارت تو ہوگی یہ تہذیب زوال پذیر تو ہوگی لیکن اتنی جلدی نہیں جتنی میں نے توقع باندھی تھی بلکسمتی سے اتنے بڑے برین نے بھی ان کے زوال کے اندر اپنی فتح کا خواب دیکھا میں آپ کو ان کے زوال میں اپنی فتح کا خواب نہیں دکھانا چاہتا میں یہ کہتا ہوں کہ اسلامی انقلاب تو آئے گا ہر صورت آئے گا اور یہ ویسٹ یہ امریکہ یہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اگر میرے اور آپ کے ہاتھوں سے نہیں لہرائیا تو میرے اور آپ کے دامن میں کیا ہے مجھے یہ بتائیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے خلافت اللہ منہجی نبوت قائم ہوگی یہاں بھی ہوگی لیکن اگر ہمارے ہاتھوں سے نہیں ہوتی یا ہماری قوتیں اس بناؤ میں صرف نہیں ہوتی ہمارے دامن میں کیا ہے کیونکہ بلاخر روز محشر تو ہر انسان نے اپنا اپنا جواب دینا میں اب بلکل اب دوسری طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ یہ بلکل درست ہے کہ خاندانی نظام تباہ ہو گئے ان کو تین چیزوں سے بہلایا ہوا ہے ایک تو وہی پرانا حربہ ہے کہ جب آپ کسی فرد کو اس بات پر پٹائی کرتے ہیں کہ تُو نے اس کی بات کیوں سنی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اعلان شکست کرتے ہیں مکہ میں بھی جن لوگوں کی پٹائی ہوتی تھی وہ اس لیے کرتے تھے کہ تم نے قرآن کیوں سنا کیوں سیکھا معاش کے دروازے کیوں بند ہوتے اس بنیاد پر بند ہوتے تھے اور معاش کے دروازے اور ظلم اور تشدد کے ساتھ ساتھ پھر جو بات کی جاتی تھی وہ لہو الحدیث کے عنوان سے جس کا تذکرہ موجود ہے کہ اس طریقے سے ان لوگوں کو اس چکر میں ڈالا جائے کہ ان کا رجوع ان کی دلچسپی کے سامان ایسے مہیا کیے جائیں کہ وہ اصل فکر اور اصل دعوت سے بے نیاز ہو جائیں آج مغرب کے یہی تین عنوان ہیں پہلا عنوان تو یہ ہے کہ جو ایمان لاتا ہے جو سنتا ہے اس کے لئے رزق کے دروازے بند کئے جاتے ہیں دوسری طرف جو پروپیگنڈا کی مشینری ہے وہ اتنی فعال مستند اور تیز ہے کہ وہ بالکل لہو الحدیث کا متبادل ہے کہ اس کے دو روح ہیں ایک تو اپنی نسل اور اپنی قوم کو اس کے اندر انوالو رکھو کھیل کود ناچ گانا اور اشیاء تائش اور دوسرا پروپیگنڈے کا محاذ امت اور اسلام کی نمائندگی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے چہرے کو ایسا سیاہ بنا کر پیش کرو کہ کچھ تو سیاہ ہے اور کچھ اور بنا کر پیش کرو کہ ان کے لئے اس میں کوئی اٹریکشن نہ ہو یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک محذب دنیا پڑھی لکھی دنیا جن کے پاس رزق کی فروانی ہے جن کے پاس تعلیم عام ہے جن کے پاس صحت اور سوک سینس کی ساری سہولتیں موجود ہیں ان کو ایک انپڑ بیمار غلازت سے بھرا ہوا ملک لا قانونیت سے بھرا ہوا معاشرہ کس بنیاد پر ایک ٹریکٹ کرے گا مجھے بتائیے اگر میرا ہی ہمسایہ گندہ رہتا ہو کھانے کے اس کے پاس نہ ہو بیمار اس کے گھر میں چار پڑے ہوئے ہوں اس کے دروازے کے سامنے کوڑا پڑا ہو چلنے پھرنے کی تمیز نہ ہو سوسائیٹی میں رہنے کا عدب اور قرینہ نہ ہو تو میرا ہمسایہ مجھے کیسے اٹریکٹ کرے گا میرا سوال ہے آپ سے کرے گا مجھے بتا تو دیجئے نا تو پھر یہ امت کیسے اٹریکٹ کرے گا تو امت اٹریکٹ نہیں کرتے وہ اس کو اپنے پروپیگنڈے سے اس بات کو غیر معمولی طور پر نمائع کرتے بیان کرتے ہیں دکھاتے ہیں کہ کس کے پیچھے لگے ہوئی ہے تو ایسے ہمارے مقروض ہمارے مقہور بیمار لاغر مینرز ان کو نہیں ہے دنیا میں رہنے کا صلیقہ ان کو نہیں ہے کھانے پینے کا طریقہ ان کو نہیں ہے تو بس یہ تو جانوروں کیسے لوگ ہیں ان کے پیچھے مطلب ہو اور دوسری طرف پھر تیسرا ہر بہر انہوں نے یہ استعمال کیا کہ اپنی نسل کے اندر پوپولیشن پلیننگ کے ذریعے سے اور لائف کی کوالیٹی بڑھانے سے لائف کی کوالیٹی ان کو یہ بتایا کہ اگر چار لوگ اور کھانے والے آگئے تو تمہاری جو کوالیٹی ہے وہ خراب ہو جائے گی اس لئے اپنی کوالیٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی پوپولیشن کو بورا کنٹرول کیا ہوئے اب اس کوالیٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نے یہ سیل فون ہمارے پاس نہیں تھا ہم نے زندگی اچھی گزاری لیکن اگر اب یہ دس منٹ کے لیے آف ہو جائے تو یہ ساری مجلس مضطرب ہو جائے گی اور میں کبھی کبھی ہستے میں کہہ دیتا ہوں بھئی تم ون ون ٹو ٹو میں ہو جو اتنے پریشان ہو یا پولیس میں ون فائیو ہے تمہارا نمبر جو اتنے پریشان ہو مگر سب مضطرب ہو جائیں گے اس لئے کہ جب کوئی سہولت حاصل ہو جاتی ہے اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے اب ان کو وہ فیسیلٹیز حاصل ہوئی ہیں وہ سہولت حاصل ہوئی ہیں اس کے لئے وہ اپنے بچے بھی مزید پیدا نہیں کرنا چاہتے اور دنیا سے لوٹ کا مال کی ترسیل بھی جاری اور ساری رکھنا چاہتے اب میں بالکل کلوز کرتا ہوں اپنی بات کو پھر ریپیٹ کرتے ہوئے کہ اسلام تو غالب ہوگا مگر کس طریقے سے ہوگا سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے ہوگا اور کون کرے گا اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات میں تسلسل سے کر رہا ہوں کہ اس وقت اہلِ دنیا کو اہلِ مغرب کو ایک خاص قسم کی پیاس ہے ایک خاص قسم کی تپش ہے استراب ہے وہ ان کا استراب ہمارے کوڑے مارنے اور گردن کاٹنے اور سنگسار کرنے سے نہیں دور ہوتا ان کو اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ان کو انٹریسٹ کس چیز کے اندر ہے ان کو انٹریسٹ اس چیز کے اندر ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک غیر مرئی نظام ایک غیر مرئی نان نظر آنے والا نظام ایک ہے اعلان کردہ نظام ایک ہے نان نظر آنے والا نظام اس نانظر آنے والے نظام نے غیر مرے نظام نے ہمیں جکڑا ہوا ہے اور ہم پھسے ہوئے ہیں ہم مفلوج ہیں ہماری عمانگ ہماری خواہش ہماری آزادی اس نے سلب کر لی اور کچھ لوگ جو سوچنے سمجھنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کو نہیں دنیا کو اس نظام نے جکڑا ہوا ہے وہ نظام کیا ہے وہ نظام نظامِ ذر ہے اس دنیا کا دکھ اس دنیا کا علم اس دنیا کی تاریکی اس دنیا کا زخم جس میں مغرب اور غیر مغرب سب شریک ہیں وہ غیر مرے وہ نظامِ ذر ہے جو یہود اور ہنود نے گھڑ کر جس کے ذریعے سے پوری دنیا کو غلام بنایا ہے ہم تبادلہ خیال کرتے رہتے ہیں آپس میں مثال کے طور پر جماعت کی شورہ کے اندر لوگ بات کرتے ہیں کہ جی آپ بہت زیادہ فلسطین کی بات کرتے ہیں کشمیر کی بات کرتے ہیں فلان کی بات کرتے ہیں آپ یہاں کے حقوق کی بات نہیں کرتے آپ مسائل کی بات نہیں کرتے آپ پاکستان کی بات کم کرتے ہیں اس لئے پاکستان میں آپ کو سپیس کم ملتی ایک نکتہ نظر ہے ایک نکتہ نظر ہے لیکن آج یہ آپ کا جو پڑوس میں افغانستان ہے مٹی کا دھیر وہ کسی دنیا کے کسی ملک کے لئے خطرہ نہیں اس کو اپنی دنیا بسانے نہیں دیتے یعنی کہ فورٹی ون سے فورٹی سیون تک سید ابو العلہ رحمت اللہ علیہ اور قائد عظم محمد علی جناب کا جو نکتہ نظر تھا کہ جو یہ کہتے تھے کہ مجھے اگر ایک کلومیٹر کی بھی جگہ مل جائے تو میں اس ایک کلومیٹر کی جگہ کے اوپر اسلام کو پوری صحیح شکل کے اندر نافذ کرنا اپنے لئے ساری چیزوں سے زیادہ سعادت سمجھوں گا قائد عظم کہتے تھے کہ مجھے ایک رومال جتنی جگہ بھی مل جائے تو میں پاکستان بناوں گا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں گلوبل گلیج ہے تو آج آپ ایک کلومیٹر کے اوپر اسلام نافذ کر سکتے ہیں ایک رومال والی جگہ پر اپنی مرضی کا نظام نافذ کر سکتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ سکول کھولو ان کو کہتے ہیں کہ پردہ کیوں کروایا ان کو کہتے ہیں کہ نوکری کیوں نہیں دی عورت کو ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کرتے صبح سے شام تک لینا ایک نہ دینا دو ملک ان کا ہے لیکن وہ جو دور بیٹھے ہوئے مامے ہیں وہ اتنی مداخلت کر رہے ہیں اتنی جکڑ بندیاں کر رہے ہیں اور آپ جیسا ملک جس کے پاس تو ٹھیک ڈیڑھ مہینے کے پاس بات تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں انہوں نے سٹیٹ بینک کو کہا ہے آئی ایم ایف کو خبردار یہ آپ یہ اور ڈرافٹ ان کو نہیں دے سکتے آپ آپ ان کو یہ کام نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے بینک آپ کا ہے لیکن جکڑ بندی اب دنیا کا امام وہ ہوگا دنیا کا امام کون ہوگا جو اس نظام زر کو چیلنج کرے گا سود نہیں کہہ رہا ہوں لفظ ذہن میں رکھیں سود جب میں اور آپ سود کا لفظ بولتے ہیں تو سمجھنے والے اس کو محدود معنیوں میں تصور کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دس روپے کے اوپر دو روپے لینا کا نام سود ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سو روپے کے اوپر بیس روپے کا اضافہ کا نام سود ہے میرے بھائی اور دوستو سود کی ایک ہزار شکلیں دجالی شکلیں شیطان کی طریقے سے خون کے اندر گردش کر رہی ہیں یہ آپ کی مسجد کے اندر سود کے پیسے ہیں اس لارڈ سپیکر میں سود ہے یہ میرے کوٹ میں سود ہے یہ میری اینک کے اندر سود ہے یا آپ کے کارپٹ میں جس کے اوپر آپ سجدہ کرتے ہیں اس کے اندر سود ہے اگر کسی کو اس میں شک ہے تو مجھ سے بات کر لیں میں اس کو سمجھا ہوں گا سود ہے یا نہیں اور یہ تو وہ سود کی معلوم شکلیں ہیں جس کو میں نظام ذر کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ایک پورا کمپریہنسیو سبجیکٹ ہے آج جو مسئلہ درپیش ہے پاکستان کو اور پوری دنیا کو ایون کے ویسٹ کو خود کو وہ کیا ہے جو میں نے بار بار کہا کہ اشیاء تائیش پر لگاتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کرز کی معیشت کہ ہر فرد مقروض ہونا چاہیے اور اسلام کیا کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کے ذمہ کوئی کرز تو نہیں ہے اور بتایا جاتا ہے کرز ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کے نماز پڑھڑا یعنی کہ اگر اس مسجد کے اندر کوئی ہمارا بزرگ ہو ولی اللہ ہو جس کی ہم عقیدت اور احترام کرتے ہوں اور وہ میرا نماز جنازہ چھوڑ کر باہر کھڑا ہو جائے تو ہم سے شاید برداشت نہ ہو اللہ کے آخری نبی اللہ یہ کہ کسی نے کہا کہ میں اس کا کرز ادا اپنے ذمہ لیتا ہوں اور ادا کرتا ہوں اسلام یہ کہتا ہے جب کہ یہ نظام ذر ہر فرد کو مقروض رکھنا چاہتا ہے جب میں بار بار کہہ رہا ہوں ہر فرد کو مقروض رکھنا چاہتا ہے تو یہاں کا فقیر بھی مقروض یہاں کا مسکین بھی مقروض یہاں کا خوشحال بھی مقروض یہاں کا لکھ پتی بھی مقروض یہاں کا کروڑ پتی بھی مقروض اس نظام کے اندر عرب پتی بھی مقروض اس نظام کے اندر خرب پتی بھی مقروض مانتے ہیں اس بات کو یا نہیں مانتے ہیں خرب پتی بھی مقروض جس کی سائیکل کی عوقات ہے وہ موٹر سائیکل لے کسٹوں پر جس کی موٹر سائیکل کی عوقات ہے وہ چھوٹی کار لے لے جس کی چھوٹی کار کی عوقات ہے وہ بڑی کار لے لے اور جس کی اس سے زیادہ کیا ہے اس سے زیادہ لے لے اور چکی کی طرح پستا رہے پیسہ کمانے کی مشین بنا رہے نوکری اور چاکری کرتا رہے اس نظام زر کی غلامی کرتا رہے اور کسٹیں ادا کرتا رہے اور قبر میں چلا جائے یہ اس کے نام زندگے یہ ویسٹ بیس میں مبتلا اور اسٹ بیسکندر مبتلا فرق یہ ہے کہ اس سے کخون چوس کے ویسٹ کے کچھ لوگوں کو سرخ اور سفید کیا ہوا اب جو اس نظام زر کو چیلنج کرے گا حقیقی معنیوں میں وہ امام انقلاب ہوگا وہ اٹریکٹ کرے گا ویسٹ کو مگر انفورچنیٹلی ابھی امید کی کرن نظر نہیں آتے کیونکہ اس نظام زر میں آج اگر یہ پیٹرو ڈالر کا خاتمہ کر دیا جائے اور صرف دو ممالک یا تین ممالک کہیں کہ ہم نے اعتجارت سونے میں کرنی ہے گولڈ میں کرنی ہے تو صبح وہ آپ کے حالات بدلنے شروع ہو جائیں کرز کی معیشت دم توڑنا شروع ہو جائیں لیکن نہیں آپ تو مجبور اور مقہور ہیں تو یہاں سے دو بات ہیں ایک تو نظام زر کو چیلنج کرنا یہ اعتباری زر یہ الیکٹرونک زر یہ جادوی زر اس کو سمجھنا یہ فرانس کے کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے وہ دیکھ لیں کہ کرنسی جو ہے کرنسی کی جو تشکیل ہے اس کا ایک قانون ہے کہ کسی کے پاس ہے کہ 50% قومی آمد نہیں کہ اگینسٹ آپ اتنی کرنسی چھاپیں گے کسی کہا کہ 60% کسی کہ 40% سو روپے کی گندم پیدا ہوئی ہے اور سال میں ایک دفعہ پیدا ہوتی ہے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اتنے سارے پیسے چھاپ لیتے ہیں اور وہ پیسے بہاولپور کے بینک میں پڑے ہیں وہاں سے ہلتے نہیں ہیں اور وہ دنیا میں ایک گھنٹے کے اندر ایک ہزار دفعہ استعمال ہو جاتے ہیں گردش حضر شاہ صاحب پہلے دونوں بینک سے نکلوائے جیب میں ڈالے منڈی گئے وہ یزمان گیا پھر وہ لاہور گیا آخری داری کی تو یہ گردش تو گندم تو سو دفعہ پیدا نہیں ہوتی ہے تو یہ الیکٹرونک ذر میں اس کو جادوی ذر کہتا ہوں یہ ہلے گا بھی نہیں وہیں پڑا رہے گا اور وہ سرکل پر سرکل اس نے ایک جدید غلامی کا دور پیدا کیا ہے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے اب ہمارے جو بچے جو فنانس پڑھتے ہیں جو اکنومکس پڑھتے ہیں جو فنانشل منیجمنٹ پڑھتے ہیں جو اس کے متبادل اس کی چیلنجز کو سمجھیں گے اور اس نظام ذر کو اور اس کرنسی کے نظام کو توڑیں گے وہ ڈاکٹر قدیر خان ہو گئے ایک ہزار ایٹم منفیل اس نظام کے مقابلے میں اس لیے مغرب کو اگر فتح کرنا ہے اور مغرب کو اٹریکٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس صرف یہ راستہ ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ ہمارے پاس تمہارے دکھوں کا علاج ہے اور ہمارے پاس اپنے دکھوں کا بھی علاج ہے اور ہمارے پاس اس پوری دنیا کے دکھوں کا بھی علاج ہے جو یہ اس علاج کو لے کر انٹرڈیوز کرائے گا جو اس علاج کو پھیلائے گا اور لوگوں پر آزمائے گا مریضوں پر آزمائے گا وہ کامیاب ڈاکٹر قرار پائے گا وہ کامیاب مالج قرار پائے گا اور امت تو علاج کرنے والی ہے اور اس کا علاج تو یہی ہے کہ دنیا انسانیت کو غلامی سے نکال کر اللہ کے غلامی ملائے میں مشکور ہوں وقت زیادہ ہو گیا موضوع بھی عجیب و غریب ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے اس کو میں نے عجیب و غریب بنا لیا ہے وہ آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين میں جانی رہا ہوں میں ادھر ہی ہوں آپ کے پاس ہوں اور جو بھی میرے ساتھی کوئی مجھ سے ملنا چاہتے ہوں بات کرنا چاہتے ہوں تو میں ان کو دستیاب ہوں گا انشاءاللہ اسلام علیکم